سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجسیہ میں ساتھ ہیں علینا الیاس اور یہاں پر سٹوڈیو میں بھی میں ساتھ ہیں جناب طیب بلوچ جو ہمارے سپریم کورٹ کے سینئر کورسپونڈنٹ ہے اور اس کے ساتھ ہمیں کراچی سے جوائن کیا ہے سابق سفارتکار جناب زفر حلالی صاحب نے دست ان کا تجزیہ ہوتا ہے اور معاملات پر بڑی گہری نظر اور آج ایشیوز بڑے اہم ہیں سب سے پہلے تو جو سٹوری ہے وہ ہم ذکر کریں گے جو سی آئی اے کے چیف آئے پاکستان جنرل کمر جاوید باجوا سے ملے آئی ایس ای کے سربراہ سے ملے اور ان کا یہ دورہ بھارت میں تو جو مرچیں لگی ہوئی ہیں وہ تو اتنی جلن ہے ہر طرف سے اگر آپ باقی بادر کی طرف دیکھیں تو آپ کو دھوان اٹھتا وہ نظر آتا ہے دلی سے بہت جلن ہے کیا پاکستان نے اسے حاصل کیا اس کا مطلب کیا ہے اس پر بات کریں گے پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو ہمارے معزز مہمان ہیں یہ آئے کیسے یعنی یہ جو ہمارے پاس انفرمیشن ہے جہاز کیسے آیا کہاں سے آیا کس طرح سے گیا یہ ہم آپ کو بتائیں گے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو پبلک ڈومین میں ہیں پھر اس کے علاوہ سپریم کورٹ کا میں نے ذکر کیا آج جوڈیشل کانسل وہ جو جو ججز کی جو اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے میٹنگ تھی اس کی کمیٹی کی اور اس میں جسٹس آئیشہ ملک لاہور ہائی کورٹ سے ان کا تعلق اور اگر وہ آج ان کا نام منظور کر لیا جاتا تو وہ سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج ہوتی لیکن جو میمبران تھے کمیٹی کے اس کا وہ چار چار سے وہ ٹائی ہو گیا اور وہ کیا ہے یہ اس کا کیا مطلب ہے اب کیا ہوگا اس پر بات کریں گے آج سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ بار نے اور پاکستان کی تمام بارز نے ایک اتجاج کی کال بھی دی ہوئی تھی وہ تیب بلوچ سے پوچھیں گے کہ اس پر کیا رسپانس تھا پولیٹیکل سٹوری بھی ہے جاوید لطیز صاحب کہہ رہے ہیں نون لیک کے رہنما کے بس نواز شریف آیا کے آیا آ رہے ہیں نواز شریف مریم صاحب نے بھی کہا اب بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو نون لیک کے ورکرز ہیں ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہا گیا یہ جو بہت سارے ایم پی ایز ایم این ایز شہباز صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے جا کے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مضاحمت نہیں کرنی ہم نے مفامت کرنی ہے اگرچہ بلاول بھٹو اس کو منافقت کہہ رہے ہیں لیکن دیکھیں گے کہ یہ سب کیا ہے کس طریقے سے چل رہا ہے سب سے پہلے آتے ہیں میں ابھی زفر علالی صاحب کی طرف آؤں گا ایک دو منٹ میں لیکن پہلے میں آپ کو جو ہم نے ریسرچ کی ہمارے ریسرچر ہیں بڑے زوردست اسامہ وہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں مختلف ویب سائٹس پر جہازوں کی عام دور اب تو جب جیسے ہی یہ خبر آئی کہ آئے سی آئی اے کے چیف پاکستان سے ہو کے گئے ہیں اور اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا حکام نے بلکہ جو پریس لیز آئی اس میں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ یہ ملاقات ہوئی کب آج ہوئی کل ہوئی پرسوں ہوئی تو وہ مختلف جو سائٹس کو ہم نے جب ٹریک ڈاؤن کیا ٹریک ڈاؤن کیا تو پتا چلا کہ وہ ٹیوزڈے کو تو وہ تھے دلی میں تھے اور وہاں پر انہوں نے عجید دوول سے بھی ملاقات کی انڈین حکام سے بھی ملاقات کی تو سب سے پہلے ایک ہمیں جہاز نظر آتا ہے آٹھ تاریخ کو یہ آپ اگر اس کو دیکھیں یہ دلی سے اڑتا ہے 11.19 اے ایم پر اور اس کا ٹریک بھی آپ دیکھیں دلی سے یہ فلائٹ اڑتی ہے اور یہ آپ دیکھیں اسلام آباد کے نزدیک یہ پہنچتی ہے جہاز آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اسلام آباد کے پاس پہنچ کے یہ جو نور خان ائرپورٹ ہے نا اس کے نزدیک آ کے کہیں یہ غائب ہو جاتی ہے جو اسلام آباد کا وہ ائرپورٹ جہاں پر عام فلائٹس آتی ہیں وہ وہاں سے دور ہے اس سے بہت دور ہے لیکن یہ فلائٹ جو ہے یہ نور خان ائر بیس کے نزدیک آ کے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرینز بھر یہ جناب غائب ہو جاتی یہ جہاز بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اریجنل پکچر ہے جو جہاز ہے تو ملٹری پلین ہے عامومی طور پر تو یہ فوجیوں کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن ظاہر ہے اب اتنے جو ہے سی آئی اے کے چیف اتنی اہم اور ظاہر ہے سیکیورٹی ہے تو اکثر کیموفلاج بھی کیا جاتا ہے تو شاید یہ اس طرح کی بات ہوئی ہو اچھا پھر اب واپسی کی بات اب دیکھیں یہ جہاز جو اڑتا ہے واپسی کے لیے اس کا بھی آپ ٹریک آپ کو اپنی سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ بھی اسلام آباد کے ائرپورٹ سے نہیں اڑتا جو انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے یہ بھی نزدیکی جگہ ہے پنڈی کی کوئی جو پریزیومیبلی نور خان ائر بیسی ہو سکتا ہے وہاں سے یہ اڑتا ہے اور یہ دلی کے ٹائم کے مطابق تین بچ کر چوبیس منٹ پر یہ واپس دلی جو ہے نا یہ پہنچ جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ دلی اور پاکستان کے اسلام آباد کے درمیان تو جناب اگر کوئی پرندہ بھی اڑے تو بھارتی اس کو جاسوس کیا کر پکڑ لیتے ہیں تو پھر یہ جو جہاز تھا یہ جو پلین تھا اس میں بھی سپائی ماسٹر تھا سب سے بڑا جاسوس دنیا کا ظاہر ہے سی آئیے کے جو چیف ہیں اگر ہم ان کو کہیں سپائی ماسٹر ہیں دنیا کے سب سے بڑے جاسوس ہیں تو غلط تو نہیں ہوگا اب یہ جو پبلک ویب سائٹ جو مانیٹر کرتی ہیں پلین کی مومنٹ کو یہ سب کچھ ہم نے وہاں سے نکالا ہے حتمی طور پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن یہ وہ ڈیٹا آویلیبل ہے ٹائمز کے ساتھ جہاز کی تصاویر کے ساتھ اور ہمیں یہ پتا ہے کہ دلی اور اسلام آباد کے بیچ کوئی اس وقت کوئی تعلق اس طرح کا نہیں ہے کہ جہاز اڑیں آئیں جائیں تو یہ تشریف لائے سی آئیے کے چیف ملے جنرل کمر جاوید باجوا سے ملے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل فیض امید بھی تھے یہ اس خطے میں ایک مہینے میں اگر ہم اخباری رپورٹس پر یقین کر لیں تو یہ دوسرا ان کا دورہ تھا اس سے پہلے خبریں آئیں تھیں کہ انہوں نے قابل میں ملہ برادر سے ملاقات کی ہے اور ملہ برادر کے حوالے سے وائٹ ہاؤس کے ترجمان سے جب یہ پوچھا گیا میٹنگ کا تو انہوں نے نہ اس کی تصدیق کی نہ تردید کی طالبان نے بھی یہ کہا زبی اللہ مجاہد نے کہ گفتگو تو جاری ہے روابط بھی ان سے ہیں کیونکہ مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن اس ملاقات کی نہ ہم تصدیق کر سکتے ہیں نہ ہم تردید کر سکتے ہیں تو یہ جو رابطہ تھا یہ سی آئی اے چیف کا یہ پاکستان اب یہ زفر حلالی صاحب سے پوچھیں گے کہ اس کی کیا سیگنفیکنس ہے کیا ایشوز اس میں کیے ہوں گے اتنا مجھے پتا ہے کہ جو انتھنی بلنکن جو امریکہ کے سیکریٹری ہیں سیکریٹری اف سٹیٹ یعنی ان کے وزیر خاجہ انہوں نے کہا کہ طالبان کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں اور ہم وہاں سے جو انخلاح ہے اس کے حوالے سے لوگوں کے مختلف لوگوں کے حوالے سے بھی ہم بات چیت کر رہے ہیں زفر حلالی صاحب سر سی آئی اے کے چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ملے بھارتی میڈیا بہت شور مچا رہا ہے کہ انڈیا میں تو وہ عجید دوول سے ملے پاکستان میں صرف ملٹری حکمرانوں سے ملے آئیے ملٹری لیڈرشپ سے ملے اور کسی اور سے نہیں ملے وہ تو ان کی جلن ہمیں سمجھ میں آتی ہے یہ بتائیے کہ اس دورے سے جو آپٹیکس کے لیے پوری دنیا میں جو میسج گیا سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ وہ کیا میسج تھا پہلا میسج تو یہ ہے کہ دو دفعے یہ پاکستان آئے ہیں میرے خیال میں اور کسی جگہ دو دفعے اتنے چھوٹے دور ایک مہینے کے اندر نہیں گیا گیا یہ کیوں آیا پاکستان وہ پاکستان کیوں نہیں آئے گا کوئی اور جگہ ہے جس کو زیادہ کانٹیکس ایکسپرٹیز اور ڈالج ہے ساؤت ایشیا اور سینٹرل ایشیا کے بارے میں ہم تو مشہور ہیں اس رہا سے ہمارے ایجنسیز اور ہمارے کانٹیکس یا ورلڈ فیمس سب لوگ آتے ہیں کتنے فورن منسٹرز آئے ہیں آپ آپ بتائیں اچھے آف ایڈازن فورن منسٹرز ادھر آگئے ہیں شکریہ کرنے کے لیے کہ ہم نے ان کے لوگوں کو نکالا مگر یہ شکریہ کرنے کے لیے صرف نہیں آئے ہیں یہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں یہ سمجھنے کے لیے آئے ہیں اور ہمارے شکریہ بھی کرنے کے لیے آئے ہیں تو دیکھیں یہ جو ہندوستان کہتا رہتا ہے نا کہ ہم پاکستان کو آئیسلیٹ کریں گے آئیسلیٹ تو وہ ہو رہے ہیں آئیسلیٹ تو ایران ہو رہا ہے اور کون ہو رہا ہے آئیسلیٹ آپ مجھے بتائیں ہمیں سب لوگ اب تو میرے خیال میں ہمارے جو فارن منسٹر صاحب ہیں انہوں نے زبردست انیشیٹیو لے کے انہوں نے پروپوز کیا ہے کہ جو ریجنل ہیڈز ملیں گے اس میں افغانستان کو بھی شریک ہونا چاہیے اور جب افغانستان شریک ہوگا اس کے معنی دے فیکٹو ریکنگیشن ملے گا ان کو انشاءاللہ وہ دے جوری بھی ہو جائے گا تو بہت سارے چیزیں ہو رہے ہیں اور پاکستان is in the thick of things سامی صاحب جی بالکل اچھا یہ بیان کیجئے کہ ظاہر ہے ایک تو یہ میسے چلا گیا کہ پاکستان آئیسلیشن میں نہیں ہے پاکستان کی سرویسز کو ریکنگائز کیا گیا ہے جو پاکستان نے ڈیلیور کیا اس کا شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے لیکن ابھی کچھ issues بھی چل رہے ہیں طالبان کی ابھی حکومت کی ریکنگیشن کی بات ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ انکلوسیو نہیں ہے ابھی بہت سارے لوگ اس میں شامل نہیں ہوئے امریکہ کی یہ خواہش ہے مغرب کی کہ خواتین کے حوالے سے جو ایک ان کے concerns ہیں ان کے خدشات ہیں وہ ان کو دور کیا جائے پاکستان کی خواہش ہوگی کہ جلدی ریکنگائز کیا جائے مین جو چیز ہوگی گفتگو میں جو آئی ہوگی آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے سفارتکاری کے تجربے کی بنیاد پر وہ کیا ہو سکتے ہیں دیکھیں پہلے چیز تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عبوری حکومت ہے بھئی یہ ایک عبوری حکومت ہے یہ ایک عبوری حکومت ہے یہ ایک عبوری حکومت ہے طالبان نے جو کیا ہے بلکل صحیح کیا ہے جو لوگ ان کے لیے لڑے ہیں اور جن کے لوگ مرے ہیں ان کو انہوں نے اس کیابنٹ میں عوضہ دیا ہے ہمارے طرح نہیں کہ الیکٹبلز دونتے رہے ہیں وہ ان لوگوں کو دیا ہے جو پرسویر ان کے سٹرگل میں کیا ہے اور بلکل مناسب بات ہے اب اس کے بعد جب یہ ایکسپینڈ ہوگا وہ دیکھیں گے کون سے قسم کے لوگ اور ضرورت ہیں یہ ایکسپرٹس نہیں ہیں یہ پولیٹیکل ڈائریکچنز دیں گے ایکسپرٹس اور ٹیکنوکریٹس جو ہیں وہ بعد میں آئیں گے اور ان میں میرے خیال میں عورتیں بھی شریک ہوں گے بلکل ہوں گے بقول ان کے بقول طالبان کے کہنے پہ کہ وہ بھی آئیں گے مگر not all together پہلا راؤنڈ میں انہوں نے ان لوگوں کو رکھا ہے who are the hearts of the طالبان اچھا ایک اور بڑا جو اہم ایشو ہے ملہ حسن نقون بھوری وزیراعظم ہے سراج الدین حکانی وزیر داخل ایک جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشن کی بلک لسٹ پہ ہیں سراج الدین حکانی صاحب وہ ایف بی آئی وانٹڈ لسٹ ہے اور ان کی جو ہیڈ منی ہے وہ پانچ ملین تھی جس دن وہ وزیر داخلہ بنے اسی دن اس کو امریکہ نے دس ملین کر دیا تو جو گوانٹانہ موبے میں جو لوگ گرفتار ہوئے بہت سارے لوگ وہ ان کو وزیر بنایا تو طالبان نے تو ایک بڑا میسج دیا ہے پوری دنیا کو تو یہ جو لوگ ہیں سینکشنز میں ہیں یہ ٹریول نہیں کر سکتے تو یہ پھر حکومت جو ہے وہ کس طرح سے چل پائے گی دیکھیں آپ نے بڑا اچھا سوائے پوچھا ہے امریکہ آخر چاہتا کیا ہے ایک طرف سے وہ کہاتے ہیں کہ ایک موڈریٹ پروگریسیو گورنٹ ہو اور ان کو پھر وہ کہتے ہیں ہم ان کو امداد بھی دینے کے لیے تیار ہیں اور ایک طرف سے انہوں نے دس بلین ڈالر زبط کر لیا ہے بھائی خامخہ افغان گورنمنٹ کے پیسے تھے یا امریکہ کو پیسے تو نہیں تھے وہ بھی انہوں نے ضبط کر لیا ہے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کو کہا ہے اناؤنس کرو کہ ان کو تم یہ نہیں دوگے ایڈ نہیں دوگے تو اگر ہیڈ مانی بھی رکھیں اگر ٹیرر ریسٹ بھی لوگوں کو رکھیں اور ضبط بھی کریں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں یہ پھر کیسا ان کا کولابریشن اور کواپریشن چلے گا یہ تو پریشر اور بلیک میل کے ساتھ کبھی چلی نہیں سکتا ہے اور امریکنوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ سسیپٹیبل نہیں ہیں مگر اگر وہ ایک طریقے سے وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھئے ہم ہم ویڈراؤ کر گئے ہمارا ابھی تک ان کے اوپر بڑا ہولڈ ہے ہم ابھی بھی ان کو بھی کن فیشن دے پولیسیز وہ نہیں کر سکتے اور ایسی چیز حرکت نہیں کرنا چاہیے آپ نے ان کو کہا ہے ایک معایدہ ان کے ساتھ کیا ہے آپ نے جس میں وہ کہا گیا ہے کہ آپ سینکشن بھی نکالیں گے ان سے تو بھئی work towards that مجھے پتہ نہیں یہ دھمکیاں آ رہے ہیں امریکہ سے کہ پھر ہم پھر واپس آ جائیں گے وہ لنزے گریہم کہتا ہے کہ پھر وہ واپس آ سکتا ہے امریکہ what are you trying to get دیکھئے ان لوگوں کو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے they don't know how to deal with people ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤ 1978 میں state department میں مجھے فون آیا میں پوسٹر تھا واشنگٹن میں انہوں نے کہا بھے آپ میربانی سے آئیں میں آیا باتچیت ہونے لگی تو ان کا ایک آدمی تھا وہ کہنے لگا یہ جو شاہ ہے ایران اب آپ دیکھیں گے یہ اپنا فوج نکالے گا اور ایک نفیس کا جب فوج نکل آئے تو یہ ملا ملا سب بھاگ جائیں گے میں نے اسے کہا میں نے کہا تم گئے ہو تمہیں پتا ہے ایران تم اس ایریا کو study کی ہو yes yes ہمیں بڑے اچھے reports ملتے ہیں میں نے کہا نہیں CIA کے علاوہ اور کچھ پڑے ہو تو مجھے دیکھنے لگا تو میں نے اس کو جواب دیا میں نے کہا my guess is and I think I know unwanted experience کہ ایران ختم ہو گیا ہے شاہ is finished تو کہتا ہے چلے تم اور میں بیٹھ کرتے ہیں دس دن کے بعد اس نے فون کیا کہنے لگا تم صحیح کہہ رہے ہو چلو میں کھانا کھلا رہا ہوں تمہیں کھانا کھلا تو دیکھئے ان لوگوں کو forget it ان کی کیا ریکسپیکٹیز ہے آپ بتائیں اس سے بڑا debacle افغانستان میں کسی ملک کو ہو سکتا ہے کہ دو ٹریلین ڈالرز اور ایٹ بلین ڈالرز ایک فوج پہ خرچے ہیں اور وہ سات دن نہیں لڑے اور ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ فوج لڑنے کی قابل نہیں ہے اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان پہ کیا آپ بھروسہ رکھ سکتے ہیں بلکل صحیح بات ہے یہ اتنا بڑا debacle جس میں ایون امریکہ کے اندر بھی بہت کرٹیسزم ہے اور جو ریپورٹس آئی ہیں اس میں جو ان کے اندازے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ شاید تین مہینے لگیں گے چھ مہینے لگیں گے چار مہینے لگیں گے لیکن یہ حکومت تو بہت امام اندازے جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئے اچھا زفر حلالی صاحب امریکنز کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت جلدی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں یعنی جس طرح بعض وقت ہمارے ہاں کچھ لوگوں کے ایگو کے مسائل ہیں امریکن وینڈ کمس ٹو دیئر انٹرسٹ تو وہ اس طرح سے نہیں کرتے ہیں مودی اس کو بچر آف گجرات کہا جاتا تھا امریکہ کا ویزا بھی اس کو ڈینائے ہوا لیکن جیسے ہی وہ انڈیا کا پرائیم میسٹر بنا تو نہ صرف اس کو وہ پروٹوکول دیئے گئے اس کو بلکہ سٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا گیا جو بہت کم بھارتی حکمرانوں کو ملایا بلیر ہاؤس میں ٹھارایا گیا وہ سب کچھ ہم نے دیکھا تو اب یہ جو افغانستان کے جو لوگ ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے اگلے چند ہفتوں میں ہیسٹری اس گوئنو ریپیٹ ایٹسل میں نہیں سمجھتا کہ چند ہفتوں میں ہوگا مگر اگر طالبان بھی اور میرے خیال میں اگر تھوڑا سا وہ ان کے دوست ملک جو ہیں جن میں ہم بھی شامل ہے جس میں چین بھی شامل ہے اور جس میں شاید اور بھی سنٹرلیشن ملک بھی شامل ہو تھوڑا سا ان کے ساتھ ان کونسلٹیشن اڈوائس لیں اور کچھ نہیں ہم تو اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہم تو صرف اڈوائس دے سکتے ہیں اڈوائس لے کے آستے آستے پڑھیں تو میرے خیال میں امریکہ اور ان کا ایک نارمل ریلیشنشپ تو مہینوں سالوں تک نہ ہو مگر ایک فنکشنل ریلیشنشپ ضرور ہو سکتا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا امریکہ یہ چاہتا ہے کہ نہیں مانے کہ دیکھئے امریکہ is in turmoil وہ تو کہہ رہے ہیں بائیڈن کو نکالو وہ تو اس کو impeach کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے بڑا ہمارے کو disgrace ہوا ہی نہیں ہے تو اب کیا وہ بائیڈن سوچے گا کہ یار بہتر یہ ہے کہ میں پھر چڑھائی کر دوں ان لوگوں پہ مجھے نہیں پتا from that point of view مگر ایک چیز میں آپ کو میں ضرور بتاتا ہوں کہ اپنے نیشنلز کو نکالنے کے لیے ان کو فل کوپریشن مل رہا ہے دوسرے لوگ جن کے پاس پیپرز ہیں اور جو پھر بھاگ رہے ہیں ائرپورٹ میں نے سنا آج پھر ائرپورٹ نہیں پتہ نہیں کسی اور جگہ انہوں نے کہا ہے کہ جو باہر جانا چاہتا ہے ان کو بھی وہ مدد کر رہے ہیں تو ہر لحاظ سے یہ کولیبریٹ اور کو آپریٹ کر رہے ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ بھی ان کو کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کے کچھ پیسے ہمارے پاس یہ وہ تھوڑا سا مگر اگر یہ کچھ نہیں ہوا اور کچھ نہیں تو میں پھر سمجھتا ہوں کہ برا بھی ہو سکتا ہے مگر مزے کی بات یہ ہے سمی صاحب ایران کا جو سٹانس ہے میں تو کبھی سوز ہی نہیں سکتا کہ احمد نجاد ٹیلی ویژن پہ آئے گا اور کھلا کھلا کہے گا کہ پاکستان تم نے ان کو پنشیر میں ہرایا ہے اور ہم اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا دیکھو گے وقت کیا بتائے گا یہ بھئی ایک ثبوت تو لاؤ ایک ڈرون جو تم کہہ رہے ہو ہمارے استعمال ہوئے ہیں ان کے پکچرز تو دکھاؤ ایک جنیون ائر فالس پلین کا دکھاؤ ایک پاکستانی کا شکل تو دکھاؤ یہ کیا ہو رہا ہے یہ انڈیا اور ایران تو ان کا ایسا گٹ جوڑ ہو گیا اور دیکھئے سمی صاحب کل ہمیں پتا چلا ہندو دی ہندو میں پبلش ہوا جو ایک انڈیا ڈیلی ہے کہ ہندوستان اور ایران مسود کو دھڑا دھڑ آمز دیتے تھے ایک ہسپتال بھی بنا تھا جدھر اس کو ایویکیویٹ کیا گیا تاجکستان میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ انڈیا ائر بیس آج تک ادھر ہے اور اب ایک اور وہ تلاش کر رہے ہیں مسود کے جگہ میں کوئی اور آیا کہ ہم اس کو کھڑا کریں یہ ایران کا جو رول ہے یہ تو بہت ساری یہ ویری سیریس ہے اور ہمارے خلاف کھل کے آگے ہیں ایران میں تو سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے ریلیشنشپ ایران کے ساتھ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے بلکل یہ بڑا نئی ڈیویلیمنٹ ہے یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو اس وقت ایرانین جو بات کر رہے ہیں یہ وہ بات ہے جو انڈینز کر رہے ہیں یہ وہ بات ہے جو دبے الفاظ میں امریکہ کے بعض کولم نگار اور بعض میڈیا میں بھی یہ ریپورٹ ہوا تو ایران کیا اس ساری صورتحال میں حالانکہ چائنہ کے ساتھ اس کے چار سو بلین ڈالر کے پروجیکٹس ہیں آنے والے وقتوں میں سی پیک چاہ بہار اس میں اس کی شمولیت تھی اور پاکستان ایران بورڈر پہ فینس بھی لگا رہا ہے تاکہ دراندازی کی جو کمپلینٹس تھی وہ بھی نہ ہو تو یہ ایرانین ہیں یہ کوئی سگنل امریکنز کو بھی دے رہے ہیں اس طرح سے بھارت کے ساتھ مل کے کیونکہ ان کا سینکشنز کا معاملہ ہے کچھ وہ رہا چاہتے ہیں بھی بھارت کے ساتھ بلکل ہو سکتا ہے وہ بتانا چاہتے ہیں ان کے نوکلیر ٹاکس تو ٹھیک نہیں جا رہے ہیں اسریل تو تیار ہو رہا تھا ان کو بمباری کرنے کے لیے اس لیے اسریل نے تو کہہ دیا ہے کہ ان کے ساتھ ان کو پندرہ سال نہیں اور ہمیں ان کو کبھی ہونے نہیں دے گا دیکھئے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو یہ ازہر پلوچ کے جو کنفیشنز ہیں اس کے پاس تو ایرانیان پاسپورٹ ہے وہ تو ایرانیان جاسوس تھا ایران نے اس کو پناہ دیا تھا اس نے ہمارے لوگوں کو ابھی بھی ہمارے کسٹڈی میں ہے ٹرائل ہو رہی ہے آپ کو پتا ہے کیا کیا نہیں پتایا ہوگا ایران کے بارے میں اور ایران اور انڈیا کے بارے میں ان کی کیا کلوزن ہے پھر یادیو یادیو کو انہوں نے پالا تھا بکواس ہے کہ وہ ان کو پتا بھی نہیں تھا وہ ہے چھوٹ بلکل پتا تھا یہ انڈیا سپائی میجر ایک آپریشن ادھر سے لانچ ہوا ہے بی ایل اے کے لوگ ادھر سے آتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں مجھے پتا نہیں یہ ایران کا گیم کیا ہے مگر اب کھل کے آگے آگے اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سر ہٹا لیں مو چھپا لیں مو اس طرف دیکھیں اگنور کریں احمدی نجاد ہندوستان کے چینل پہ آکے اس نے پاکستان کے خلاف ایکیوزیشنز کی ہے اور اتنا بھی ثبوت نہیں دیا ہے آپ سمجھتے ہیں اس کو ہم کچھ جواب نہیں دینا چاہیے میں آف کریے میں یہاں پر حلالی صاحب مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے یہ اہم بات کی لیکن جب میں واپس آتا ہوں تو میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ اگر ہم تھوڑا سا پیرللڈ را کریں تو نواز شریف صاحب بھی دو تین دفعہ پاکستان کے وزیراعظم رہے ہیں لیکن وہ بھی باہر جو اس وقت گفتگو کر رہے ہیں بھلے وہ پاکستان کے سابق وزیراعظم ہیں لیکن موجودہ پاکستان کی حکومت کی جو پولیسیز ہیں ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ ان کے خلاف بولتے ہیں تو کیا ایسا تو نہیں کہ احمدی نجاد جو ہیں جو بات کر رہے ہیں وہ تہران کی افیشل گفتگو نہ ہو ان کے اپنے خیالات ہوں یا وہ کسی کی پروکسی بن کر بات کر رہے ہیں لیکن یہ سب چھوٹے سے وقت کے بعد ویلکم بیک ناظرین زفر حلالی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور بڑی امپورٹنٹ کنورسیشن ہو رہی ہے ایران کے سابق صدر احمدی نجاد کی جو گفتگو انڈین چینلز پہ پاکستان پر الزامات کی ایک بچھار اور غلط الزامات یعنی یہ ثابت ہو چکا کہ کوئی پاکستان کا جہاز نہیں گیا پنچ شیر میں باومنگ کے لیے ایک ایف سکسٹین جو وہاں پر امریکہ کے اندر ہی کہیں گرا تو اس کی تصاویر انڈین میڈیا نے چلائی اور احمدی نجاد نے آکے جو ساری گفتگو کی زفر حلالی صاحب اس حوالے سے اس کے جو اثرات ہیں اس پر بات کر رہے تھے حلالی صاحب میرا سوال جو میں دھورا رہا ہوں اس بات کا بھی کوئی امکان ہے کہ جو احمدی نجاد نے جو بات کی وہ ایران کی اپنی ان کی جو سٹیٹ پولیسیز ہیں اس سے ہٹ کے ہو یہ تو بہانہ ہر وقت کہہ سکتے ہیں اس آدمی کو جو پولیٹکس میں نہیں ہے جو فارمہ پریزیڈنٹ بے شک ہو مک ہو مگر اب ہٹ گیا ہو پولیٹکس سے اور اس کا گورنمنٹ سے کوئی واسطہ نہ ہو مگر ایران ایسا ملک نہیں ہے کہ فارمہ پریزیڈنٹس جا کے بے بلکل ایک ارسپانسبل سٹیٹمنٹ اس قسم کے دیتے ہیں جب تک ان کو کسی نے انکریج نہیں کیا کوئی انفرمیشن نہیں دیا کوئی ان کو بلکہ میں سمجھتا ہوں ریکویسٹ نہیں کیا کہ جائیے کچھ کہیں تو صحیح یہ پاکستانی ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں لیکن یہ اتنا بڑا جھوٹ یہ تو پوری دنیا مان گئی اس بات کو وہ تصاویر آ گئی وہ جہاز کوئی تھا ہی نہیں پاکستان کا اور کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں تھا تو یہ امبیرسنگ نہیں ہے بیران کے لیے کہ ایک ان کا سابق صدر آ کے پاکستان کی بیشنگ کر رہا ہے ایک جھوٹ کی بنیاد پر اور وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا دیکھئے جب ان کا سپوکسمن یہ ذکر ایسی بات کیا تھا on these lines میں نے اس وقت اپنے سوچ رہا تھا کہ کم سے کم ہم لوگوں کو ایک پروٹیسٹ کرنا چاہیے اور اگر ایران نے اس سٹیٹمنٹ کے بعد جب ثبوت نہیں آیا اور جب ایکسپوز ہو گئے کہ یہ سب جھوٹ تھا تو کم سے کم وہ معافی وہ اپولوجائز کرتا میں نہیں کہتا چلو پبلکلی نہیں کرتا تو کچھ ہمیں بتاتا کہ ماف کریے رونگ انفرمیشن وہ فیڈ ماف کریے وہ کچھ نہیں تو میں پھر سجیسٹ کر رہا تھا کہ آپ اپنا ایمبیسیڈر کو واپس بلائیں یہ کم سے کم کچھ کریں کہ ایسے جھوٹ آپ کے ملک کے بارے میں دنیا کے سامنے ایک ملک کہہ رہا ہے through his spokesman official spokesman اور آپ کچھ react نہیں کر رہے ہیں دیکھیں دیکھیں ہم لوگ کتنا ایران کو ماف کریے ایک قسم کا ہم کتنا tolerate کرتے ہیں آپ کو پتا ہے رحیل شریف جب آمی چیف تھا وہ پہلے رفعہ وہ آیا تھا یہ جو ان کا پریزیڈنٹ جو ابھی ریٹائر ہوا ہے اور اس کو رحیل شریف جب گیا ملنے کے لیے تو اس نے یادعاف کے بارے میں اس نے پورا ایکسپوز کر دیا کہنے لگا یادعاف کہہ رہا ہے کہ وہ تو ایران میں پناہ لیا ہوا تھا اور تم لوگوں نے جانتے تھے اور تم نے اس کو پناہ دیا ہے اور جب آ کے یہ کہا ہے تو ایران بڑا ایران کے لوگ بڑے برا مانا انہوں نے انہوں نے کہا ہے ایک تو ہمیں بلاتے ہیں آپ اور دوسرا یہ آدمی آ کے ہمیں ایکسپوز کرتا ہے کہ کچھ ہمارے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اس وقت یہ وقت نہیں تھا کہنے کا کہ آپ ایک آدمی کو بلائیں اور پھر اس کو شرمندہ کریں تو ہم تو اس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں مگر یہ ساپ تو اٹھ کے کھلا کھلا جھوٹ مانے ہندوستان ایسا لگتا ہے کہ یہ ہندوستان کا ایجنٹ ہے ہم ایم شاکت یہ تو بہت غیر زمدار بہت غیر زمدار سٹیٹمنٹ ٹھیک ہوں گیا اچھا اور ایسا لگتا ہے انفرگیو بلائیت بلکل ٹھیک ہے اس پہ دیفنیٹلی آپ نے جب اتنا بڑا الزام لگا جھوٹ ثاوت ہوا تو ایک اپالوجی ٹینڈر کرنا تو ان کے لیے نہایتی ضروری تھا بھلے وہ اچھا ایک اور چیز آج تین جہاز پاکستان کے امداد لے کے گئے ہیں افغانستان اس میں عدویات ہیں اس میں کھانے پینے کا سامان ہے تو یہ ایک بڑا اچھا جیسچر ہے پاکستان کی طرف سے کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی پہلے ہو کے آئے وہاں پر بڑا اس پر بھی شور شرابہ انڈین میڈیا میں ہوا تو آج یہ جو سب کچھ گیا ہے وہاں پر تو یہ ایک طرح سے تو پھر ہم انافیشلی طالبان کے ساتھ بات بھی کر رہے ہیں ایس ای لٹل شارٹ آف ریکنگنائزنگ طالبان ایسن ایس بلکل میرے خیال میں ہم نے پروپوز کیا ہے سمیل صاحب ہم نے پروپوز کیا ہے پانچ بلکوں کو انکلوڈنگ ریشیا چائنہ کہ ان کو ہمارے جو فورت کمنگ میٹنگ ہو رہا ہے ریجنل گروپنگ کی جو میٹنگ ہو رہی ہے اس پہ ایران کو افیشلی بلائیں تو ایک دفعہ آپ ایکسٹینڈ جب کرتے ہیں انویٹیشن ایک گورنمنٹ کو تو اس کے مانے آپ اس کو ریکنائز کر رہے ہیں ایمپلائیڈلی تو میرے خیال اس میں اور افیشل ریکنیشن میں بہت ورچولی نو ڈیفرنس اور میں گورنمنٹ اف پاکستان کو کیا فارن آفیس اور جو بھی فیصلے انہوں نے لیا ہے بڑا فرس کلاس فیصلہ لیا ہے انہوں نے نمبر ون کہ آپ لیڈ کر رہے ہیں کیمپین فور ریکنیشن اف ایران دوسری بار افغانستان طالبہ آپ کہہ رہے ہیں بلاؤ ان کو طالبان سری طالبان کو دوسرا ہم کہہ رہے ہیں بلاؤ طالبان کو اور ریکنیز کرو تیسرا ہم دے رہے ہیں جو امداد تم دے سکتے ہو دو ان کو اور چوتھا جو انہوں نے ہم سے پوچھ رہے ہیں میرے خیال میں بورڈر انہوں نے کہا خدا کیلئے بورڈر مت بند کریں مجھے نہیں پتا اس کا کیا ہے مگر اگر ہم ان کو اکومیڈیٹ کر سکیں تو کرنا چاہیے تو اور you see we have started off on a first class footing with طالبان first class footing طالبان کے ساتھ اب ایسے اگر ہمارے relations اس بنیاد سے بلڈ اپ ہو تو یہ بہت سارے اٹیکس اور دوسرے قسم کی جو غرت چیزیں ہو رہی تھی maybe they will stop اچھا چائنہ نے بھی تین کروڑ ڈالر کی فوری طور پر امداد دینے کا اعلان کیا ہے تو پاکستان اور چائنہ on the same both I mean heading towards that goal of recognition of طالبان بالکل میں سمجھتا ہوں چائنہ ہمارے شاید تھوڑا بات کہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ یار کر لو recognition ہونا ہے recognition امریکانوں سے اتنا نہ ڈرو ویسٹ ورلڈ کمیونیٹی اور ویسٹر کنٹری سے اتنا نہ ڈرو آپ take the lead اور سوچو آپ کے ملک کا آواز کیا ہے آپ کے لوگوں کا آواز کیا ہے ان کا بھی یہ آواز ہے ریکنیز ہیلپ تو یہ ہونا چاہیے دیا ہے جو دوسری بات کہ یہ باہر بیٹھ کے جو ہمارے غیر ذمہ دار ایکس پرائیم منسٹر ہیں میں تو ان کے کانڈکٹ پہ تو حیران ہو گیا ہوں اب وہ لوگ جو غدار ہیں جو آپ کے ملک کو انہوں نے کیا کیا نہیں کیا ہے غنی اور اس کے جو ہنچمن تھے وہ خاص طر وہ منیب جو ایک سو ساٹھ ملین ڈالر لے کے غنی کے ساتھ وہ اور غنی دونوں بھاگے ہیں جو غنی کی بیٹی اب سوچئے غنی کی بیٹی ٹیلیویشن پہ آپ کہتی ہے کے سیریس کانوزیشن کہتے ہیں یار اچھا میں ہمیشہ یہ آپ سے سوال کرتا ہوں شاید یہ میری خواہش ہے کہ وزیراعظم صاحب فون اٹھائیں اور مولانا حسن خوند کو مبارک بات میں وزیراعظم بننے پہ یہ جو گیارہ سپٹیمبر کو جو حلف ففداری ہو رہی ہے اس میں بھی آپ سمجھتے ہیں پاکستان کو جانا چاہیے دیکھئے میرے خیال میں ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی نے سب کو مبارک بات دے دیا ہوگا on behalf of the government ٹھیک ہے ٹھیک ہے مگر مگر جب آپ نے بات کی ہے وہ اس وقت ہوتا جب فس فیصلہ یہ ہوتا کہ ریکنگ ریکنائز بھی کریں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بڑی علالی صاحب آپ نے بڑی زبردست گفتگو کی اور طالبان کے حوالے سے بھی پاکستان کی جو پالیسی ہے سی آئی کے جو چیف ہیں ان کی جو آمد اور ان کے جو اثرات ہیں بارال آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور پوری پاکستانی قوم یہ چاہتی ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو طالبان کی حکومت کو ریکنائز کرنا چاہیے کیونکہ اس علاقے میں اس خطے میں دنیا کے طالبان نے جو ایک روایت قیم کی ہے بیس سال جنگ لڑنے کے بعد ایک ایسی طاقت جو دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کو دبانے کرش کرنے اور ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہیں اس نے انتہا کی ہوئی ہے یعنی ان کی سپورٹ سے سب کچھ اسرائیل کرتا ہے ان کی سپورٹ سے انڈیا کشمیر میں سب کچھ کر رہا ہے اور بھی دنیا کے بہت سارے ایسے خطے ہیں لیکن طالبان نے یہ ثابت کیا کہ اگر آپ کمیٹڈ ہیں اور اللہ پہ یقین رکھتے ہیں تو بھلے آپ کے پاس وہ بقول پرویز رشید کے غلیل بھی ہو تو آپ بڑے ایف سکسٹین کو اس غلیل سے شکست دے سکتے ہیں میں یہاں پر ایک چھوٹا تھا وقفہ اور جب واپس آتے ہیں تو پھر طیب لوچ اور علینا کے ساتھ سپریم کوٹ اور پاکستان کی داخلی سیاست ہے اس پر بات کرتے ہیں ناظرین سپریم کوٹ میں جسٹس آئیشہ ملک کی نومینیشن کا معاملہ اور طیب لوچ ہمارے ساتھ ہیں آج جوڈیشن کمیشن کا اجلاس تھا ٹوٹل اس کے نو میمبر ہوتے ہیں لیکن کیونکہ قاضی فائز عیسی صاحب ملک سے باہر ہیں تو آٹھ میمبر تھے آج تو ٹائی ہو گیا یہ معاملہ چار چار ووڈ لیکن ایک بات کی میں تصحیح کر دوں ایسا نہیں ہے کہ چار ججز خلاف ہو گئے اور چار ججز حق میں چلے گئے کیونکہ اس کمیشن کے ممبر اٹرنی جنرل آف پاکستان بھی ہیں منسٹر جو قانون کے ہیں جناب فروغ نسیم صاحب وہ بھی اس کے ممبر ہیں پھر پاکستان بار کانسل کے اختر ملک صاحب بھی اس کے ممبر ہیں پھر ایک ریٹائر جج جسٹس دوست ملک صاحب وہ بھی اس کے ممبر ہیں تو یہ چار چار کی ہوئی ہے بسیکلی ٹائی تیئے بلوج سے پوچھتے ہیں کہ کس نے کس کے حق میں ووٹ ڈالا کیونکہ اگر یہ آج اپروو ہو جاتی تو پہلی خاتون جج ہوتی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جناب تیئے بلوج صاحب جی سمی صاحب جیسے آپ نے پہلے کہا کمپوزیشن آپ نے بتا دی کہ اس کی توٹل نو بیمبر ہوتے ہیں اور جسٹس جو ہیں اپنے قاضی قاضی فیضی صاحب وہ چونکہ مجود باہر تھے تو اس وجہ سے جو ٹوٹل مبران تھے وہ آٹھ تھے تو ان میں سے میں آپ بتاتا چلوں کہ جسٹس ایشہ ملک کو لہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کا جج تینات کرنے کے لیے جنہوں نے فیور میں ووٹ کاسٹ کیا یا جنہوں نے ان کی ہمیت کی ووٹ یہ چار لوگ تھے جو جسٹس ایشہ ملک کو سپریم کورٹ میں اتینات کرنے پر یا ان کا تقرر کرنے پر ایگری تھے لیکن ان کی جو مخالفت کی گئی اس میں جسٹس تارک مسود یعنی یہ سپریم کورٹ کے جج ہیں اور ان کی پہلی آج میٹنگ تھی جسٹس مشیر علم کے ریٹائر ہونے کے بعد جو سیٹ خالی تھی تو یہ اس کے اوپر ان کو پرنٹ کیا گیا تھا تو جسٹس تارک مسود اس کے بعد جسٹس مقبول باکر اور پھر ان کے بعد جسٹس ریٹائر دوست محمد اور پھر پاکستان بار کونسل کے نمیندے ہیں اختر چودری صاحب اختر چودری صاحب پینڈنگ کرنے پڑی اور انہیں کہا اس پہ اتفاق رہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا تو اس وجہ سے اتفاق رہ نہ ہونے کے وجہ سے اب جسٹس عیشہ ملک جو سپریم کورٹ میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی خاتون سپریم کورٹ کی جج بنے جا رہی تھی تو وہ اس سپریم کورٹ کو بھی عزاز ملتا کہ سپریم کورٹ جب سے مرض وجود میں بنی ہے ابھی تک سپریم کورٹ میں کوئی بھی خاتون جج جو ہے وہ اپوائنٹ نہیں ہوئی تو جسٹس عیشہ ملک پہلی خاتون جج ہوتی اگر وہ اپوائنٹ ہوتی لیکن یہ عزاز دوبارہ بھی ان کا نام کسی بھی وقت کوئی بھی مطلب ہے جب سیٹ ویکنڈ ہوتی ہے خالی ہوتی ہے تو کوئی بھی ان کا نام ضروری نہیں ابھی اس کے لیے مطلب ہے کہ پھر کوئی سیٹ خالی ہوتی ہے تو ابھی تک وہ لہور میں ہائی کورٹ میں اپنے فریز سر انجام دے رہی ہیں تو بعد میں بھی اس کو لے خاتون بن جاتے ہیں تو یقینی سی بات بہت بڑی بات ہے لیکن یہ ہے کہ اس مل کا آئین اس حوالے سے کہتا یہ ہے جہاں تک میرا خیال ہے جو آئین میں لکھا ہے اس میں سنیورٹی کی کوئی بات نہیں کی گئی اب باقی سی بات ہے جو 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 اگر خاتون بن جاتی تو آپ کو بات خوشی ہوتی تمام خواتین کو بھی بات خوشی ہوتی لیکن میرٹ کسی ہٹ کچھ بھی نہیں چاہی میرٹ پر تھی اس لئے ان کو نومینیٹ کیا گیا لیکن چال اور سینئر جیج ان کے علاوہ تین اور بھی تو نومینیٹ کریں گے اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جیسٹس صاحب نے ان کو وہ کیا اپروف کیا ان کو انہوں نے بھی اس پہ کانسنٹ کی تو وہ جو سارے قانونی تقاضے ہیں وہ سارے کے سارے پورے تھے لیکن بہرحال جو میمبران تھے کیونکہ لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ جو چیزیں ہیں وہ ڈیوائیڈ ہیں اس معاملے پر اور پھر آج ہرطال بھی تھی پاکستان میں سپریم کورٹ بار اسوسییشن دوسری ہائی کورٹ بار اسوسییشن پاکستان بار کانسل دوسری صوبائی جو بار کانسل ہیں سب کی طرف سے اور آج کیسا تھا محول وہاں پر سمیل صاحب اگر سچ پوچھیں تو میں نے اپنی اس میں کیریئر میں پہلی دفعہ دیکھا وقلہ سخت ججز کے خلاف بول رہے تھے اور واضح طور کے اوپر انہوں نے بہت ساری ایسے باتیں کی ہیں کہ جو شاید ہم آپ کو بتانا بھی گواران نہیں کر سکتے تھے یہ تو بہت افسوسناک بات ہے اگر جو بار کے لوگ ہیں جو جو لا آفیسرز ہوتے ہیں کوٹ کے اگر وہ ججز کے بارے میں نازیبہ گفتگو کریں یہ تو بہت نامناسب اور بڑا افسوسناک نہیں ہے جی بلکل وہی میں کہہ رہا ہوں کہ میری اپنی زندگی میں میں نے دیکھا کہ دس سال لوگ ہیں سپریم کوٹ کی بیٹ کرتے بینچ اور بار میں بہت سارے معاملات پر ہو جاتا ہے تضاد بھی ہوتا ہے اور موقع دوسرے کے الگ رہتے ہیں لیکن کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ بار کے جو وکل ہیں اس کی یہ وجہ تو نہیں کہ سپریم کوٹ بار جو وکل لیڈنگ کر رہے ہیں انہوں نے سیاست کرنی ہوتی اور آج جیسے آپ نے دیکھا کہ آل پاکستان لائرز کرونیشن طلب کیا گیا تھا تو وہ پوری پاکستان سے تو وکلہ نہیں ہے وہ جو بار کے نمیندے تھے جو منتخب نمیندے تھے صدر جنرل سیکرٹی وغیرہ وہی انہیں آ کے تشریف مطلب ہے یہاں پہ آ کے شرکت کی اور وہ اپنی اپنی متلقہ بار جیسے ملتان ہائی کورٹ بار ہے یا باول بار ہے یا سندھ ہائی کورٹ بار ہے تو وہ ان بار میں سے وہ ان کی جو منتخب نمیندے تھے وہ یہ انہوں نے شرکت کی وہ ایک ضرور ہے لیکن دراصل جو وکلہ کا موقف رہا ہے وہ دراصل آپ دیکھیں کہ جو بینچ ہے بینچ کے اندر یہ جو بار ہے یہ بھی سٹیک ہولڈر ہے اور جیسے کہ ہم اکثر دیکھا چاہتے ہیں کہ ان کی بھی نمیندگی ہو جو چاہتے یہ ہے کہ ان کے بندے ججز جو ان کو پوائنٹ کریں چلے بہرحال ٹھیک ہے یہ عدالت اس کو کرے گی علینا آپ کے محبوب قائد نواز شریف صاحب کے بارے میں آج انہوں نے لطیف صاحب نے کہ وہ واپس آرہے ہیں یہ ہوکس افواہ ہے اپنی پارٹی کی حمایت کو انٹیک رکھ نے کی کوشش ہے یا میاں صاحب نے اندیا دیا کہ میں آنے لگا ہوں شبار شیف صاحب بتا سکتے ہیں کہ میاں صاحب آرہے یا نہیں آرہے ہیں لیکن اتنا ہے جاوید لطیف صاحب کی خواہش ہے جتنی بھی نون میاں محمد آرہ میاں 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 حکومت آرہ سکتے ہیں اور میاں چاہ ey ہے گ میاں انتقام اگر سو اگر ایونس فیلڈ کے فلیڈ نہ لیے ہوتے تو پھر کہاں سے انتقام لیتی ہے حکومت صرف دیکھنا ایونس فیلڈ کے جو بھی تھے اپارٹمنٹ سے جو بھی ایشو تھا وہ سارا ہمارے سامنے ہیں لیکن اسی حکومت میں اس ایونس فیلڈ کے اپارٹمنٹ کے باورد بھی میاں صاحب کو کہا کہ آپ چلے جائیں آپ کو تو کچھ ہو جائے گا تو اب یہ اولانے کے بھی اس قابل بھی نہیں کہ واپس بھی رہ کر آسکیں یہ بات تو صحیح ہے کہ جانے کی اجازت تو دینا خود حکومت نہیں دیا حکومت کی مرضی اور منشاہ صحیح اور سے کتنے کیسیز ہوتے ہیں سب میں بعد میں سب کو زمانتے ہو جاتی ہیں کیسیز چلتے رہتے ہیں یہاں تو آپ بتائیں نا پورا ان کو سزائے دیں نا ان سے پیسے نکلوائیں نا پھر ہمیں سمجھ آئے کہ آپ واقع سپرین سے دلیور کر رہے ہیں پھر وہ جب پیسے نکلوانے کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں انتقام لے رہے ہیں لے نا پھر آپ ان کے دا 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 موجود ہیں میہا صاح کو یہ کیا ٹرین کو پاکاما مٹے ہیں اکاما تو نکلوان بے نہیں ہے نون لکھ یہ پاکاما ہے کہ آپ نے اکاما بے حرما فعلانا کیا جوا ہے ایک اکاما تکشیز کس میں مربوانوں پرگیار ایک اکاما تکشیز کس میں پناممہ تکشیز کس میں مرحل اس ملک و چیز آئر پارٹمنٹ میاہا صاحب مرحل کی طرح لائے مجھے ملک سے باہر کیوں کیسے گئے گئی ان کے بہت قریبی تو اس نے انفرمیشن دی نا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے آپ کو بھی پتہ جب سیچویشن ہی ایسی پیدا کر دی جائے اور ہومنٹرین اس بیس پہ تو پھر انسان جاتے کیا اور یہ امران خان صاحب نواز شیف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کریں گے پولیٹیکس کبھی بھی نہیں کریں گے وہ شباز شیف صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار نہیں ہے چلے جی اجازت دیجئے کل پھر انشاءاللہ ناظرین ملاقات ہوگی میں اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھئے اور خوش رہیں انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اللہ نکے بار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے